یہ ہے وقت میڈیا حامد خان صاحب مشاعرے کے کنوینر رہے عدب نواز شخصیت یوگیندر گپتہ لیلی بھائیہ ادھیخش ارس میلا کمیٹی مشاعرے کے کو کنوینر رہے عدب نواز شخصیت ڈاکٹر مشرف بیگ ورشت سماسے بھی مراد نگر اور اس مشاعرے میں اپنی نظامت کے جلوے بکھیرے نوجوان شاعر و ناظیم مشاعرہ امجد آتش صاحب نے میں یہاں سے ان کا تعریف کراتا ہوں کہ آج کے اس پیچیدہ دعوے میں دیکھئے آج کے دعوے میں ہر ایک شخص کے کاندر میں کوئی نہ کوئی مسئبت کا بوجھ کوئی نہ کوئی ذمہ داری کا بوجھ مسلط ہے ہر آدمی پریشان ہے کسی نہ کسی جنبے مرتلا ہے ایسی پریشانیوں کے عالم میں ایسے پیچیدہ دعوے میں اپنے فن کے ذریعے خود ہسنا اور دوسرے کو حسانہ ایک فن ہوا کرتا ہے اور اس فن کے ذریعے ہندوستان اور ہرکی کی سرزمین سے ہوتے ہوئے ہندوستان اور ہندوستان سے ہوتے ہوئے تمام دنیا کے اندر ہوای جہاں سے سفر کرتے ہو جناب سجد جنگر میں ان کی تعریف میں یہ شعر پڑھتا ہوں شعر بھی سنیے پہلے میں پہلے بعد میں بلاؤنا ملے شعر پڑھونا کہ بیوی تو چار کر چکا فصلے بہار ماں گزرانا ایک دن بھی مگر اس کا پیار ماں وہ دو مشاعروں میں رہا اور بیریا دو عرضوں میں مر گئی دو انتظار ماں اور یہ چار مصروں کے تنہیر کے ساتھ کہ اپنی بیگم نہ مو لگائے جب اور کس کا گلا کرے کوئی اپنی بیگم نہ مو لگائے جب اور کس کا گلا کرے کوئی پاچ سالوں میں پاچ مرچے ہیں اور کتنی رہو کرے کوئی تحلیہ کی گون کے ساتھ سجا جنگر کو بلائیے تمہارا مہرم سا آپ کے مہرم شاہر سجا جنگر مہرم اکبر ہمارے ناظرین و مشاہرہ امجد آتیش صاحب بہت اچھی نیزابند کر رہے ہیں اور ان کو ایک فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ جب کسی کو خوبصورت دھنگ سے بلاتے ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں مشاہرہ پکا ہو گیا میرا ایک مشاہرہ پکا ہو گیا تو کئی مشاہرے ان کے نہیں انشاءاللہ میرا تو پکا ہو گیا چار بیوی کا ذکر ہوا تو مجھے پہلے ہی اپنے چار مصرے آدھا گئے کہ میری اس دوسری بیوی پہ مجھ کو میری اس دوسری بیوی پہ مجھ کو ہدایت ایک رشتے دار کی ہے میری اس دوسری بیوی پہ مجھ کو ہدایت ایک رشتے دار کی ہے پریشاں کیوں ہو مت گھبراؤ جنجت شریعت میں اجازت چار کی ہے شریعت میں اجازت زندہ بہت زندہ بہت بہت ببارک بارد کلیل شریف سے بہازی رہا ہوں اس آج تھانے پر حضرت مراد علی غازی رحمت اللہ علیہ کی اس درگہ پر میری دوسری حاضری اور اس کا سارا سہرہ بنتا ہے یوگند گتہ صاحب ڈاکٹر نشرف صاحب کے میں شکر گزار ہوں بہرحال سبھی شاہروں نے یہ ذکر کیا کہ دو ہستیہ پر ایک ساتھ دیکھ کے یہ نجمعی تحزید اور واقعی حقیقت مراد نگر جیسی جگہ پہ مجھے بار بار جب آپ کی محبت اور حسنہ افضائی ہوتی ہے میری تو مجھے کام آتی ہے سب میں قومی اجیتی کو لے کر مشرف صاحب اور لیلی صاحب کو لے کر اپنے چار مصرے پڑھے میں نے بھی ابھی تارزہ چار مصرے ڈاکٹر جنید علی صاحب میرے دوست اور عثمان عثمانی کہ دیکھ کر جس کو سیہا رات بھی شرماتی ہے دیکھ کر جس کو سیہا رات بھی میں پھر وہیں آ رہا ہے جہاں اللہ رحم کرے یہاں پھر لیلی بھائی بھی لیکن ماشاءاللہ وہ بھی برجستہ ساتھ آئے ہوئے ہیں ان کے کہ تُو دنگا کریے میں سمجھاؤں گا مشہرے کی ایسی تیسی ہو جائے آگیا بھائی میں ان کا تاروخ دیکھوں یہ اکثر ہر مشہرے میں ملتے ہیں اور یہی حرکت کرتے ہیں جب تک انہیں سٹیج پہ نہیں بٹھا دیا جاتا ہے یہ ان کا جگار ہوتا ہے کہ مجھے اتنا پریشان کرنا ہے کہ لوگ مجھے سٹیج پہ بلالیں تو اب کامیاب ہو گئے آپ مہربان ہی کر کے تشریف رکھیں میں نے اجز کیا ہے کہ قومی انجیتی کو لے کے چار ملتے ہیں سنیں میرے بھی کہ دیکھ کر جس کو سیہا رات بھی شرماتی ہے چھوکری ہے وہ جمع سال میرے مالی کی دیکھ کر جس کو سیہا رات بھی شرماتی ہے چھوکری ہے وہ جمع سال میرے مالی کی اور وہ سیہا فارم اندھیرے میں جو آجائے نظر میں مسلمان بھی کیا اٹھتا ہوں جے کالی کی میں مسلمان بھی کیا اٹھتا ہوں جے کالی کی میں حاضر ہوا اور میرا سفر اس طریقہ سے رہا ہے کہ میں بس سے حاضر ہوا ہوں بس میں چڑھا روڑکی سے ذرا لمبا سفر تھا مران نگر کا تو دیکھا کوئی سیٹ کالی نہیں ہے تو میں نے سوچا کہ کہاں بیٹھا جائے بہت نظر دوڑائی تو پیچھے کی طرف ایک ساہب دو سیٹے جو ہوتی ہیں ایک سائیڈ میں دو سیٹوں پر وہ بیٹھے ہوئے تھے اکیلے ان کے برابر میں ایک بورا رکھا ہوا تھا میری نظر پڑی میں نے کہا یہاں جگہ مل سکتی ہے ان کو بورا نیچے رکھاؤں گا میں قریب پہنچا لوگوں کو ہٹا کے تو میں قریب پہنچا میں نے حضرت یہ بورا آپ نیچے رکھ لیں گے تو تاکہ میں بیٹھ جاؤں گا کہاں دیکھو اس پر کیا لکھا ہے کھڑکی کے اوپر انہوں نے اشارہ کیا جہاں بیٹھے ہوئے تھے تو اس پر لکھا تھا ویک لانگ سٹ میں نے کہا اس کے اوپر تو ویک لانگ سٹ لکھا ہے کہاں اس بورے میں لگنا عام ہے ہم جہاں جائے وہاں لکھوڑا لہو ہم جہاں جائے وہاں لکھوڑا لہو دوستو جھنجٹ ہے ہم بھی نام کے ہم جہاں جائے وہاں لکھوڑا لہو دوستو جھنجٹ ہے ہم بھی نام کے کیا کریں یہ نام ایسا مل گیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے کیا کریں یہ نام ایسا مل گیا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے اور ایک لکھوڑا یہ کہ میرٹ میں رکا وہاں پہ پتا چلا میرے ایک بہت عزیز شاعر ہے ان کا اپینڈکس کا درد ہو رہا تھا ان کا آپریشن تھا مجھے پتا چلا تو میں نے کہا چلو مزاج پرسی کرتا چلو شاعر ہے لیکن دل پھیک آدمی ہے شاعر جو ہے بڑا دل پھیک ہوتا ہے شاعر اگر بیٹھی ہے تو خوب پڑتا ہے جب شاعر اگر چل جاتی ہے تو اس کا دل اداس ہو جاتا ہے کہ اب کسے سناؤں گا بہرحال وہ بھی اسی طریقے کے شاعر تھے اور کیفیت یہ تھی جب میں پہنچا میڈیکل میں تو ان کو برد پہ لیٹایا ہوا تھا ان کو آپریشن تھیٹر کے لیے باہر جو دروازہ تھا اس پر لیٹے ہوئے تھے اور ان کو لے جایا جا رہا تھا میں نے پوچھا میں نے حضرت تو ان کی بس درد کے مارے ہائے ہائے یہ کیفیت تھی ان کی لیکن دل پھیک آدمی تھے دیکھو ایک دم ٹون بدل گئی جب ایک خوبصورت نرس ان کے پاس سے گزری تو کہہ لگے ہائے ہائے میں نے ان سے کہا نا محرموں پہ لگ دی محبت کی ڈائری نا محرموں پہ لگ دی محبت کی ڈائری دیکھی پرائی لڑکی کہے اس پہ ہائے اور بیوی جو ہے حلال تو ہے اس پہ چھٹکلے ماشو کا حرام مگر اس پہ شائری نا محرموں پہ لگ دی محبت کی ڈائری دیکھی پرائی لڑکی کہے اس پہ ہائے اور بیوی جو ہے حلال تو ہے اس پہ چھٹکلے اور ما شوقہ حرام مگر اس پر شائری آج کل نوجوان دیکھ رہے ہیں آئے آئے ہم ملادہ فرمائیں دیکھ کر تیرے نظارے آئے آئے دیکھ کر تیرے نظارے آئے آئے اڑ گئے ہوش ہمارے آئے ہمارے اور رال بھوڑوں کی بھی ٹبکی جائے رال رال بھوڑوں کی بھی ٹبکی جائے دیکھ کر تیرے نظارے آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے اور سنیں شیر کہ سیر کر لی ہے کہیں دیشوں کی سیر کر لی ہے کئی دیشوں کی تُو نے میک اپ کے سہارے اور تُو نے مقتہ پیش کرنا ہوں تُو نے جھنجھٹ کو بھی اور بدو بدی تُو نے جھنجھٹ کو بھی اور بدو بدی دن میں دکھلا دیئے تارے اچھا یہ ہوتا ہے اکثر مشہروں کے حوالے سے کہ جب میں پڑھتا ہوں تو اس میں بہت لوگ انجائے کرتے ہیں لیکن میں ایک مشہرے میں جب پڑھا تھا تو حالت یہ ہوئی کہ صاحب میں مشہرے کے حوالے سے جا ہی رہا تھا تو اس شہر میں مراد نگر میں جب حاضر ہوا تو میری تھوڑا سا شیونگ بڑھئی تھی میں نے سوچا برغان نگر کے لوگ اتنے جنٹل ہیں کہ یہاں کا نائی جو ہے وہ اتنا تیز ہے دماغ کا مجھے پہلی بار پتا چلا کہ میں برابر میں دو سیٹ تھی اس نائی کی دکان پہ میں ایک سیٹ پہ بیٹھ گیا دوسرے پہ وہ کام کر رہا تھا تو ایک بزرگوار کو بٹھا رکھا تھا جنہیں کے موں میں دات بھی نہیں تھے تو اکثر جب دات نہیں ہوتے شیونگ کرتے ہیں نائی کو بڑی تکلیف ہوتی ہے وہ کبھی زبان لگوا لیتا ہے کہ ایسا کر لو لیکن اس کا کمال دیکھیں مراد نگر کے نائی کا وہ بزرگ تھے یہاں پہ جب بلیڈ آنے لگا کلہ اندر کو تھا تو اس نے ایک لکڑی کی گولی اٹھائی اور اس نے کہا حضرت اسے موں میں ڈال لیجے جب میں ادھر کی شیونگ بناوں تو ادھر کر لینا گولی کو اور ادھر کی شیونگ کروں تو ادھر کر لینا وہ بولے بڑے میاں کہ اگر پیٹ میں چلی گئی کہ اللہ صبح کو دے جانا کیا بات ہے وہ ادھر غصر ہوئے کہ اللہ بتمیز آدمی یہ کیا بات ہے کہ اللہ نہیں سب دے جانا اب ادھر فرمالے کے بس میں تھا آگے کھڑا ایک دل ربا اچھا لگا بس میں تھا آگے کھڑا ایک دل ربا اچھا لگا میں نے جب چھیڑا اسے کچھ نہ کہا اچھا لگا بس میں تھا آگے کھڑا ایک دل ربا اچھا لگا میں نے جب چھیڑا اسے کچھ نہ کہا اچھا لگا حوصلہ میرا بڑھا اور ایک گستاخی جو کی دیکھے اس نے گال پہ تھپڑ کہا اچھا لگا دیکھے اس نے گال پہ تھپڑ کہا اچھا لگا میرے دوست ہیں جو بھی دیوبن سے فارغ ہو کہا ہے مولوی کی ڈگری لے کے آئے ہیں میرے دوست ہیں تو میرے دماغ میں بہت دنوں سے ایک مسئلہ تھا میں نے پوچھا ان سے دوست سے کہ مولوی صاحب ایک مسئلہ ہے وہ بتائیے کہ پوچھئے میں نے کہا اگر آدمی پوری وضو سے ہو اور وضو سے بازار سے گزر رہا ہو اور وہ وضو سے ہو اور کسی غیر محرم کے ہاتھ لگ جائے کسی عورت کے ہاتھ لگ جائے کیا وضو ٹوٹ جائے گی کہلے لے وضو ہاتھ پہ ٹوٹ جائے اب ملہرہ فرمالے کے دہائی اگر نہیں ہے مسلمان تو ہے وہ ایک جماعت آئی ہمارے ہاں میرے یاد آئے جماعت جو آئی تو امیر جماعت جو تھے وہ مسجد میں جا کے نماز عدا کی اور نماز عدا کرنے کے اثر کی جب نماز آئی تو انہوں نے یہ اکثر کہہ دیتا ہے کسی کو بھی حکوم دے دیتا ہے کہ آپ کو نماز کے بعد کہنا ہے کہ سبھی حضرات تشریف رکھیں انشاءاللہ نماز کے بعد دین ایمان کی بات ہوگی یہ اکثر کسی کو بھی ڈیوٹی دیتے ہیں امیر جماعت وہ ان کی بات ٹالتا نہیں ہے کیونکہ امیر ہوتے ہیں وہ جماعت کے لیکن ان سے غلطی ہوئی کہ ایک چھوٹے بچے کو انہوں نے یہ ذمہ داری دے دی کہ بیٹے آپ کو کہنا ہے کہ لے جی اب بچہ اتنا ناسمجھتا کہ اتنی لمبی بات کیسے کرتا وہ تو سلام بھی چاہد دس آد اتنے لوگوں میں کھڑو کہ وہ گھبرا سگیا کہ لے کیا کہنا ہے کہ لے بیٹے یہ کہنا ہے سبھی حضرات تشریف رکھے نماز کے بعد دین ایمان کی بات ہوگی گھبرا گیا پھر اس نے کوشش کی یاد نہیں رہا کیا کہنا ہے پھر انہوں نے میرے جماعت سے کہا جی ایک بار اور بتا دیجئے اب کیوں انہوں نے ڈانٹ کے کہا کہ لے بیٹے میں کہہ رہا ہوں کہ سبھی حضرات تشریف رکھے انشاءاللہ دین ایمان کی بات ہوگی نماز سمجھے گئے اب کیوں تیسری بار اس کی حمد نہیں ہوئی اور وہ نماز میں یہی یاد کرتا رہا نماز بھی نہیں پڑی اس نے رکو میں سجدے میں سب یہی یاد کرتا رہا سبھی حضرات تشریف رکھے رہے ہیں غرض یہ کہ کچھ یاد ہو گیا کچھ وہ سے یاد نہیں رہا تو اس نے جو تھا اگرم جیسی نماز مکمل ہوئی اگرم کھڑا ہوا تیزی سر بولا کہ سبھی حضرات تشریف رکھے انشاءاللہ نماز کے بعد امام صاحب کے بارے میں بات ہوگی اب امام صاحب گھوڑا آگئے کہ لب میں نے کیا کر دیا داری اگر نہیں ہے مسلمان تو ہے وہ داری اگر نہیں ہے مسلمان تو ہے وہ تبلیغ کے جلسوں میں بھی جاتا ضرور ہے پڑھتا نہیں نماز کبھی وہ تو کیا ہوا لیکن جمعہ کے روج نہاتا ضرور ہے لیکن جمعہ کے روز لیکن جمعہ کے روز نہتا ضرور ہے ابھی بکرائید گئی اور بکرائید میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ صاحب اکثر میں نے دیکھا ایک عذاب وہاں پر ہمارے بکروں کی پیٹ بھرتی ہے تو ابھی بکرائید میں بالکل تازہ اور پریکٹیکل لطیفہ یہ ہوا کہ صاحب ایک صاحب جا رہے تھے پیٹ کی طرف جا پیٹ بھرتی ہے بکروں کی ہم نے سوچا ان سے یہی بات کر لے ان کے ہاتھ میں دو بکرے تھے رسی بندوی تھی ایک میں کالا مکرا تھا ایک میں سفید تھا ہم نے پوچھا حضرت بیچ رہا ہو کہ جی میں نے کتنے کا ہے کہلے کونسا کالا یا سفید میں نے کالا بتائیے کہ بتیس ہزار کا میں نے سفید کہلے بتیس ہزار کا تو بڑا تاج جب ہوا کہ انہوں نے کیوں پوچھا کالا سفید جب دونوں ایک ریٹا خیر ہم نے نظر انداز کیا پھر ہم نے پوچھا کتنا گوشت نکلے گا کتنا میٹ نکلے گا کہ کس میں ہے کالے میں یا سفید میں میں نے سفید میں کہلے سولہ کلو گوشت نکلے گا میں نے کالے میں کہلے سولہ کلو تو یاد عجیب سا لگا یہ کہ میں نے ان سے پوچھا میں نے حضرت آپ یہ کیوں بار بار کہتے ہیں کالا یا سفید کہلے دراصل بھائی صاحب کالا بکرا میں نے چچا کا ہے میں نے کہا سفید کہ چچا کا تو یہ چیزیں جو ہے اکثر لطیفہ میں ملتی رہتی ہیں جو آپ تک پہنچاتا رہتا ہوں اب ملتی رہا فرمائے کہ یہاں سے میں چار مصر اور آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ یقی ہے مجھ کو وہ میرے ہوں گے ابھی میں ان کو پٹا رہا ہوں یقی ہے مجھ کو وہ میرے ہوں گے ابھی میں ان کو پٹا رہا ہوں ابھی تو کھیچی ہے کچھ لکیرے ابھی تو خاکہ بنا رہا ہوں ابھی تو خاکہ بنا رہا ہوں کٹی پتن کی طرح ایک دن خود گریں گے وہ چھپے میری نہیں کسی پہ ہے کارٹ جس کی میں ایسا مانجھا بنا رہا ہوں نہیں کسی پہ ہے کارٹ جس کی نہیں کسی پہ ہے کارٹ جس کی میں ایسا مانجھا بنا رہا ہوں اور بکرائید کی بات آئی تو میں آپ سرچ کر دوں کہ نماز کا وقت جو ہے اس لئے جلدی رکھا جاتا ہے کہ سب لوگ بکرائید کی قربانی جلدی کر لیں ہمارے یہاں سات بجے کا وقت لیکن صاحب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنی چاند رات کا وقت اور اس کے بعد میری بھی دیر سے ہاتھ کھلی کیونکہ چاند رات تھی تو میں نے بھاگ کے نماز پکڑی بڑی تیز بھاگا کہ سب نماز جماعت کے ساتھ مل جائے سات بجے کا وقت ہے اور بہت کم وقت ہے تو سب اللہ کا شکر ہے کہ سب پہلی رکھت سے پہلے لیسن سے نماز مل گئے اور میں نے جا کے بلکل پچھلی سب میں مجھے جگہ ملی اور اس کے بعد کوئی مختدی کو بلکل امید تھی میرے بعد کوئی نہیں آئے گا میں نے نیت باندھ لی ایک رکھت نکلنے کے بعد مجھے پہلی رکھت سے ملیت لگا شکر لیکن ایک رکھت نکلنے بعد دو لڑکے بھاگیا ہے مجھے احساس ہوا کہ دو لڑکے بڑی تیزی شاہے میری برابر میں نیت باندھ لی ہاف رہے ان کا سانس پھولا ارے مرکر ہے بہت برال ہوئے خیر صاحب وہ بڑی مشکل سے نیت باندھی اور نیت باندنے کے بعد جب نرماز مکمل ہوئی رکو ہوا سجدہ ہوا قائم ہوا اس کے بعد پھر وہ سلام پھیرا گیا ایک طرف سلام پھیرا دوسری سلام پھیرا تو دونوں بات کر رہے تھے ان کی ایک رکھت نکل گئی تھی اس کے بعد جب ان کی بات سن رہا تھا تو ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا دیکھا اگر وزو کے چکر میں رہتے تو نماز نکل گئی تھی تو یہ اکثر ہوگی یہ پریشانیے بھی آتی ہیں اب یہاں سے ایک مطلع دو تین شہر کہ اظہارِ عرضو پہ میں پیٹا گیا اظہارِ عرضو پہ میں پیٹا گیا اور بالوں کا میرے سر سے صفایہ ہوا اور مت پوچھئے کہ کیسی قیامت گزر گئی بھائی جب اس کا مجھ کو پکڑ لے گیا میں پوچھئے کہ کیسی قیامت گزر گئی بھائی جب اس کا مجھ کو پکڑ لے گیا اور دیکھیں اچھا ایک اور بات میرے یاد آئی کہ بکرائید کا گوشت جو ہے وہ اکثر اس لیے زیادے کھائے نہیں جاتا روٹی سے تو اس کو ایک طریقہ ہے کھانے کا کباب کے روب میں کھائے جاتا ہے جیسے شامی کباب سیخ کے کباب تو اس میں زیادے آدمی کھا لیتا ہے ہم نے بھی یہ کیا ہم تین چار دوستوں نے شامی کباب بنوائے ایک کولڈرنگ کی بوتل لی دو تین روٹی لی اور کلیہ شریف سے آگے پتھری پاور ہاؤس ہے وہاں پکنک بطور ہم نکہ سب لوگ وہیں کھائیں گے نئی جگہ ہے وہاں پہنچے اتفاق دیکھیں کہ تھیلوں میں سے جب ہم نے نکالا تو کباب بھی نکالی آئے اور روٹی بھی کولڈرنگ نہیں نکلی کیا ایک دم اتفاق تھا کہ بھول گئے تو ہم نے سوچا برابر میں کلیہ شریف ہے یہی سے کولڈرنگ تو ہمارے میں چھوٹا جو تھا جس پہ حکم چل سکتا تھا ہم نے تم جاؤ تم کولڈرنگ لیاو اور اس کی نیت خرابتی ہو کہ اللہ تم کھا لوگے ہم نے ہاتھ بھی نہیں لگانے کے آپ لیاو خیر صاحب وہ بہت مشکل سے کہنے پر اٹھا پھر جانے میں نے بھائیہ جب کہہ دیا نہیں کھانے کے جب تک کوئی چھیڑنے کبھی نہیں کواب ہو جب تک تم آنے کے کولڈرنگ لے کے آپ چلے جاؤ بڑا اسرار کرنے کے بعد اور انہوں خیر چلا گیا اور جو سب پندرہ منٹ کا کام تھا آدھا گھنٹہ ہو گیا اسے کولڈرنگ نہیں لیا چالیس منٹ ہو گئے پہتالیس منٹ ہو گئے پون گھنٹہ جب ہو گیا تو ہم نے سوچا وہ نہیں آ پائے گا یا تو گھر چلا گیا یا وہ پکڑا گیا اپنے گھر والوں کے بھی تو ہم نے سوچا چلو ہم کھا لے میں نے شامی کواب کی ٹکیا اٹھائے اور مو تک ہی لے گیا تھا تو پیڑ کے پیچھے سے نکلا کہ ایسے کرو گے تو میں جانے کا نہیں ایک بار اسے میں نے بس آکھ یوں ہی ماری تھی اچھا ہوا یہ وہ ایک مصرہ ہے مظفر رجمی صاحب کا عثمان بھائی وہ مصرہ کہ یہ جبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے لمحوں نے قطع کی تھی صدیوں نے سزا پائی لمحوں نے قطع کی تھی صدیوں نے سزا پائی تو میں نے ان کا مصرہ لیا اور تین مصرے میں نے لگایا ہے کہ ایک بار اسے میں نے بس آکھ یوں ہی ماری تھی وہ بن کے میری بیگم گھر ساتھ چلی آئی ایک بار اسے میں نے بس آکھ یوں ہی ماری تھی وہ بن کے میری بیگم گھر ساتھ چلی آئی اب حال میرا یہ ہے دس بچوں کا اببہ ہوں لمحوں نے قطع کی تھی سبیوں نے سزا پائی ہے عدلی بابا آپ کا لمحولے خطا کی تھی لمحولے خطا کی تھی سبیوں نے سزا پائی اچھا دس بچوں کا اببا ہوں تو دس بچوں پہ بھی یاد آیا کہ ایک مہراج جو تھے وہ بھکشا مانگنے کے لیے گلی سے گزر رہے تھے انہوں نے ایک دروازے کو نوک کیا ایک محترمہ نکل کر آئیں کہ بیٹا کچھ بھکشا کہ اللہ مہراج میں بھکشا تو دیغ بھی ہے دے دوں گی لیکن میری ایک تمنا ہے پانچ سال شادی ہوئے کہ اولاد نہیں ہوئی انہوں نے کہا بہت اچھے وقت پر بتایا میں بدرینات جا رہا ہوں بدرینات میں ایک مندیر ہے اس میں ان کے اسی طریقے کا مندیر ہے جس کے نام کا چراغ جلایا جاتا ہے اس کے اولاد پیدا ہو جاتی ہے میں آپ کے نام کا کہلنا ہوں مہراج وہ گئے ان کے نام کا چراغ جلایا ایک سال اس بات کو گزر گیا دو سال گزر گئے دس سال بعد اتفاق سے دس سال بعد پھر ان کا گزر ہوا اسی گلی سے تو انہیں یاد آیا کہ میں نے آوادہ کیا تھا اس کا چراغ کا کیا رییکشن ہوا ہے انہوں نے یہ بات سوچتا ہے پھر وہی دروازہ نوک کیا اندر سے کوئی آواز نہیں آئی تو دروازہ جو دھکا دیا خود کھل گئے تو دس بچے کھیل لہے تھے دس سال میں دس بچے کھیل لہے تھے انہوں نے دیکھا کوئی بڑا آدم نہیں دکھائی دی رہا ہے نہ آدمی نہ عورت تو ایک بڑا سمجھدار بچہ کھیل لہا تھا اسے بتایا بیٹے ادھر آؤ کہ لے تمہارے پاپا کہاں گئے کہ لے چراغ بوجھانے اب بلہرہ فرمائے کہ ہاں سے میں چار مصروں اور آپ کی نظر کر رہا ہوں میری بائیپ جو ہے وہ جو ایک رڑکی کے پاس جگہ ہے منگلور مہاں سے ہے اور ایک مثال ہے منگلور کی کہ لہر کا سیپائی اور منگلور کی لگائی ہے مشہور ہے میرے بھی کئی بار پٹڑی مار چکی سیر میں تو میں نے بھی بہت تو یہاں سے میں نے جب بھی کوئی شادی بیعہ کا مام لاتا تو مشورہ بطور چار مصرے سناتا ہوں کہ شادی کے مسئلے پہ یہ جنجٹ کی رائے ہے لڑکی تو ہو مگر نئے دور کی نہ ہو شادی کے مسئلے پہ یہ جنجٹ کی رائے ہے لڑکی تو ہو مگر نئے دور کی نہ ہو ایک اور باٹکا بھی ذرا رکھنا یہ خیال ہو وہ کسی بھی گھاو کی منگلور کی نہ ہو ہو وہ کسی بھی گھاو کی منگلور کی نہ ہو میں شفیق میرے جو وقت میڈیا سے ہیں آپ مراد نگر والوں کو بتا دوں کہ وقت میڈیا پوری دنیا میں اس وقت آپ کو ریلے کروا ہے اور یہ جو ہے اس طرح بڑی ہاں یہ وقت میڈیا کے جو شفیق بھائی ہیں یہ آپ کو اتنا اچھا ریلے کریں گے کہ آپ کو سب دیکھیں گے یہ تھوڑی سی جو بد انتظامی ہوئی ہے لیکن ہمارے لیلی بھائی نے خوب سمال کے رکھا یہی ایک ان کی پہچان ہے لیلی بھائی کی کہ مولانا پریشان کر رہے ہیں لیلی بھائی سمال رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ المرنہ کو غصہ بھی آ سکتا تھا لیکن میں بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں لیلی بھائی کو میں ایک ارز کرنا تھا وہ امجد بھائی نے بہت اچھی بات یاد دلائی کہ وہ لیلی بھائی سے میری بات ہوئی تو مجھے آواز آئی میں نے ان سے راستے بات گئی تو انہوں نے گلہ بیٹھا وہاں ان کا بہت بری طرح میں نے کہا بھائی یہ بولے کہ میں میسیج کر دوں گا آواز نہیں نکل لی میسیج سے بات ہو رہی تھی اب ما شاء اللہ انہوں نے غرارے کیا ان کی وائف نے کوئی دوائی دی تو وہ ٹھیک ہو گئے ہیں ما شاء اللہ میں ببارک بات پیش کرتا ہوں ہوا یہ کہ صاحب جب گلہ بیٹھ جاتا تو میری ساتھ بھی یہ ہوا ایک رات میرا گلہ بیٹھ گیا صبح میرا مشہرہ دلی تھا تو میں نے سوچا کیا کیا جائے ساری رات غرارے کرتا رہا کبھی چائے کی پتی کی کبھی نمک کے پانی کے میں وائف اٹھتی کہلنے کیا پریشانی ہے کلا بیٹھ گیا کیا کروں وہ بولی کہلنے کہ برابر میں ڈاکٹ صاحب کا مکان ہے آپ وہاں سے کوئی بھی ٹیٹمنٹ لے لیجئے ہمارے اپنے ہی ڈاکٹر ہیں کوئی پریشانی نہیں رات کا ڈیڑھ بجا اندھیرہ گوگ گلی میں اور تیسرا چوتھا مکان ڈاکٹ صاحب کا میں ان کے کہنے سے نکلا اپنی وائف کے اور میں نے دروازہ جیسی نوکیا بجایا جا کے تو وہ ڈاکٹ صاحب نے ان کے خوبصورت بیوی نکل کے آئی میں نے ان سے عرض کیا گلہ تو بیٹھتا آواز نہیں نکل لیتی میں نے ان سے پوچھا ہے ڈاکٹر صاحب ہے وہ بولی نہیں ہے آجاؤ اب آبھی جا اب آبھی جا نہ نخرے نہ جھنجر نہ نخرے نہ جھنجر دکھا مجھے تھنڈی ہوا ہے آج یہ موسم بھی سرد ہے لا سکتا ہوں میں چاند ستارے بھی توڑ کر لیکن میں کیا کروں میرے گھٹنوں میں درد ہے لیکن میں کیا کروں لیکن میں کیا کروں میرے گھٹنوں میں درد ہے اس کے باوجود الیکٹونک کمپیوٹر دور میں نے اپنی وائف کو رجھانے کے لیے چار مشرے کہے کیونکہ آج کل موبائل کا زمانہ ہے اور موبائل کے حوالے سے میں نے چار مشرے انہیں سنائے میں نے شاید خوش ہو جائے اس کے بعد ان کا جواب ملا یہ چار مشروں میں ملازہ فرمائے کہ دل ہے میرا موبائل میں نے ان سے کہا کہ دل ہے میرا موبائل تم سم ہو میری جان دل ہے میرا موبائل تم سم ہو میری جان ہے لائف ٹائم ریچارز یہ موبائل ہمارا وہ بولی اگر سچ ہے تو بس اتنا بتا دو موبائل ڈبل سم تو نہیں ہے تمہارا دل ہے میرا موبائل تم سم ہو میری جان ہے لائف ٹائم ریچارج یہ موبائل ہمارا وہ بولی اگر سچ ہے تو بس اتنا بتا دو موبائل ڈبل سم تو نہیں ہے تمہارا اور یہ لوگ ڈون جو گزرا ہے اس میں حالت یہ رہی کہ ہمارے گھر میں کسی کے بھی گھر میں کوئی فس گیا آکے مہمان فس گیا نکلا نہیں یہاں تک کہ میرے گھر میں پندرہ دن تک ایک صاحب آئے آ کر فس گئے اور مہمان نوازی کے لئے کچھ نہیں تھا سب جیسے چکن مٹن وغیرہ کی سب دکانے بنتی مہمان نوازی اسی سے ہو سکتی تھی پھر بھی میں نے کیا کیا میں نے ان کے لئے کیا کرتا صبح کو اڑت کی ڈال کی کچڑی سے ان کا ناشتہ کرایا دوپیر کو موم کی ڈال کی کچڑی اس کے بعد صاحب اڑت کی ڈال اس کے بعد ڈال اور لوکی چنے کی ڈال کے ساتھ پھر اس کے بعد ڈال غرض یہ کہ جو بھی ڈالے تھی ان سے خدمت کرتا رہا اتفاق دیکھیں کلیر شریف کا میلہ آنے والا تھا چاند کی تاریخ کا اندازہ نہیں ہو رہا تھا والی صاحب ساتھ بتا رہے تھے بارہ ربی ابل کا میلہ بھرتا ہے بڑی روشنی کا بارہ ربی ابل کو تو ہم سوچ رہے تھے کوئی آٹھ بتا رہا تھا کوئی دس بتا رہا تھا بڑے بھائی نو بتا رہے تھے بارہ تاریخ کا پتہ نہیں چلنا تھا تو ہم نے مہمان کو مخاطب کیا میں نے حضرت آپ کو پتا چاند کی کیا تاریخ ہے کہ اللہ چاند کو تو پتا نہیں ہاتھ ڈال کی چودہ ہے اور میں جب انہوں نے اس طریقے سے احساس دلایا تو ان کی میری بھائی بولی کہ تو بہت برا ہوا انہیں ڈال کھاتے کھاتے چودہ بندرہ دن ہو گئے تو میں نے کہا کیا کیا جائے کہ اللہ انڈا تو ہے انڈا کری بناو میں اہو بنا گئے تو ذہن میں سے ہی نکل گیا تھا انڈا کری ہمیں بازار سہا سانی سے انڈا مل سکتا تھا انڈا کری ہمیں نے بہت اچھے طریقے سے انڈا کری بنائی اور ان کے سامنے پیش کی میں نے سوچا آج میری بڑی تعریف ہوگی لیکن میری بدقسمت ہی میری قسمت خراب کہ انڈے سے یا تو انہیں الرجی تھی یا ڈاکٹر نے منع کر رکھا تھا یا ایسی ڈیٹی بنتی تھی جو بھی بات تھی انہوں جیسے انڈا کری سامنے دیکھے ان کے چہرے کے تاثرات بدل گئے تو یہاں سے چار بیسرے میرے پاس ہوئے اسی وقت تو آپ ملازع فرمائیں کہ انڈا کری کو دیکھ کر میمہ نے یہ کہا انڈا کری کو دیکھ کر میمہ نے یہ کہا ماباپ سے بھی ان کی کرا دیتے ملاقات انڈا کری کو دیکھ کر میمہ نے یہ کہا ماباپ سے بھی ان کی کرا دیتے ملاقات جھنجٹ یہ بولے ان کے تو ماباپ نہیں ہے فیلحال ان یتین کے ہی سر پہ رکھ دو ہاتھ جنجر صاحب یہ دیوان ہے آپ کے آپ سے ایک مطابق پھر بسط خلوص احتوان ہمیں التناسے کیا تشریف لائیں ایک بات پھر میں ان کے اداز میں شروع پڑھوں لگا کے لگتا ہمیں جس کو اپنی جان کے ساتھ وہ گنزے پاک گئی ہے کسی بڑھان کے ساتھ ہمارے ناظرین میں مشاعرہ بہت اچھی نظامت کر رہے ہیں حمجد آتیس صاحب بہت اچھے انسان بھی ہیں بڑے خوش دل اور بڑی صاف گوہی سے اپنا کام کر رہے ہیں آپ لوگوں کا مشاعرہ بہت کامیاب رہا بہرحال آپ لوگ تشریف رکھتے ہیں لیلی صاحب کا حکم ہے اور ڈاکس صاحب ڈاکس مشبیک صاحب کا کہ میں کچھ اور آپ کے خدمت کروں خدمت اس طریقے سے کہ صاحب کہ ایک قاری صاحب نے نکاح پڑھوایا لڑکا لڑکی صاحب نے بیٹھے ہوئے تھے نکاح جیسے ہی مکمل ہوا تو لڑکے نے قاری صاحب سے کہا کہ کیا حدیہ دیا جائے کیا فیس دی جائے قاری صاحب پہلی بار کسی نے ایسا سوال کیا تھا ورنہ دے دیا جاتا ہے جو بھی مناسب ہوتا ہے لیکن جب انہوں نے ایسا سوال کیا تو انہوں نے بھی ایک شرط رکھ دی کہ اللہ آپ نے اپنی بی بی کو تو دیکھا ہوگا کہ جی کہ اللہ اس کی خوبصورتی کے حساب سے پیسے دے دو جتنی وہ خوبصورت سندر ہو اس کے حساب سے پیسے دے دو اب انہوں نے واقعی اپنی وائف کو دیکھا تھا وہ تو گھونگٹ نکالے بیٹھی تھی تو انہوں نے صرف دس روپے نکال کے اور وہ بڑے مایوس ہوئے لیکن شرط تھی جب شرط تھی تو انہوں نے سوچا یار یہ تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ حالات ہیں تو خیر انہوں نے دس روپے جیب میں اتفاق سے لڑکا پہلے اٹھ گیا لڑکی بعد میں اٹھتی لڑکا ذرا آگے نکل گیا لڑکی جیسے اٹھتی تو اس کا گھونگٹ اٹھ گیا کاری صاحب نے بھی شکل دیکھ لیا اس کی تو اسے بلائے بیٹے دھر آؤ کہ باقی پیسے لیتے جاؤ شادی بیہا کا کھیل مقدر کا ہے جھنجٹ شادی بیہا کا کھیل مقدر کا ہے جھنجٹ یہ کس کی بددعا تھی میرے آنگن میں آ پڑی اور اس نے جو ماری آگ تو یہ حادثہ ہوا پتھر کی آگ تھی میرے دامن میں آ پڑی شادی بیہا ہے اب حقلے سے متعلق نہیں رہے تو میں آپ سے اجازت چاہتے ہوئے یہ آخری علمہ ہے مشاعرہ کر بڑا کامیاب مشاعرہ رہا ہے میرے بہت کرم فرما اور سینئر شاعر ہمارے فاروق بجنوری صاحب تشریف رکھتے ہیں ڈکٹر جونید اکثر صاحب یہاں موجود ہیں عثمان عثمانی صاحب عمجد صاحب تو نظامت کر رہے ہیں بارحال ایک اور بڑے ہمارے قبلہ تشریف رکھتے ہیں میں ان کی موجودگی ریو لیے بھائی سے بڑی یہ سمجھئے کہ ان لوگوں کے بیچ پڑھنے کے بعد حوصلہ ملتا ہے اور یہ تو میری جان ہے عثمان عثمانی اب یہ ارز کر رہا تھا کہ میں حالات یہ تھے کہ ڈکٹر مشاعرہ صاحب ڈکٹر جونید صاحب یہ تو سچ میں ڈکٹر ہے لیکن آج کل مشاعرہ کے حالات یہ ہیں کسی نے میڈیکل اسٹور کو لکھا وہ بھی ڈکٹر اور کچھ بھی کر رہا ہے کسی بھی دوائی کا وہ بھی ڈکٹر سب شاید ڈکٹر ہے تو یہاں سے چار مشاعرہ سنیں کہ آپ لوگوں کو شاید موتبر دکھنے لگوں یہ بھی ہو سکتا ہے اچھے ریٹ میں بکنے لگوں آپ لوگوں کو شاید موتبر دکھنے لگوں یہ بھی ہو سکتا ہے اچھے ریٹ میں بکنے لگوں صرف جنجت نام سے عزت نہیں مل پائے گی سوستا ہوں میں خود کو ڈکٹر لکھنے لگوں صرف جنجت نام سے عزت نہیں مل پائے گی سوستا ہوں میں بھی خود کو ڈکٹر لکھنے لگوں اور یہ بھی دیکھیں کہ میں جب ایک بار ٹی وی کے پروگرام میں گیا تو وہاں کا جو حالات تھے وہ تھے ایک لڑکی تھی ایک لڑکا انکرینگ کر رہے تھے اور ان کے حالات یہ تھے کہ کار میں آئے تھے میں تو بڑی مشکل سے بس میں پسینے میں سفر کر کے گیا تھا اور حالت یہ تھی وہ زندگی کو جندگی کہہ رہے تھے غزل کو گجل کہہ رہے تھے تو آتے میں چار مصرے ہوئے کہ ٹی وی ہو ریڈیو ہو یا ہو کوئی مشہرہ ٹی وی ہو ریڈیو ہو یا کوئی مشہرہ سب کو ملا ہے کام تو سوکھائی پھر ہے اور لوگوں نے گجل نجم سے کوٹھے بنا لیے تو اپنا تلفز لیے بھوکائی پھر ہے بھوکائی پھر ہے اور یہ بھی دیکھیں چار مصرے آپ کی نظر کرتا ہوں جب مشہرہ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو حالت یہ بھی بگڑی ہے مشہروں کی کہ مشہروں میں اکثر آدمی کے یہ حالت ہو گئی کہ شائروں نے کلام کی کھائی شائروں نے کلام کی کھائی آپ نے انتظام کی کھائی شائروں نے کلام کی کھائی آپ نے انتظام کی کھائی اور عمر گزری ہے چمچہ گری میں زندگی بھر سلام کی کھائی عمر گزری ہے چمچہ گری میں زندگی بھر سلام کی کھائی اور یہ بھی دیکھیں کہ آج کل کا دور اور مشاہروں کے حوالے سے یہ بھی قطعہ ملحوظہ فرمالے کہ اس دور کے حساب سے شاعر وہ بڑھا ہے اُترا ہے جو جہاز سے ہوتل میں پڑھا ہے اس دور کے حساب سے شاعر وہ بڑھا ہے اُترا ہے جو جہاز سے ہوتل میں پڑھا ہے اور ریکٹ نے دیوالی کے یہ بتایا ہمیں جھنجت جائے گا وہ ارود جو بوتل میں پڑھا ہے آپ دیکھیں تصویر کھینچی ہے ایک میں نے دیوالی کی کیونکہ راکٹ جب ہی جاتا ہے جب بوتل میں ہوتا اور شائر بھی یہ سوچتا ہے کہ جب تک شراب نہیں پی جائے تو شائر نہیں ہوگا اس دور کے حساب سے شائر وہ بڑا ہے اترا ہے جو جہاز سے ہوتل میں پڑا ہے اور راکٹ نے دیوالی کے یہ بتایا ہمیں جنجٹ جائے گا وہ عروج جو بوتل میں پڑا ہے جائے گا وہ عروج جو بوتل میں پڑا ہے اور یہ بھی ملاحظہ فرمالے چار مصرے کہ بھی ایک مشہرہ ہوا جو بیلو قامی بھار کا مشہرہ عالمی مشہرہ تھا تو ایک بھار سے شائر آئے اور شائر جو ہے وہ پڑھنے کھڑو گئے بھار کے شائر تھے ہندوستان آئے تھے اور ہٹا ہی نہیں ہٹ رہے تھے فیریز بہت طبیل تھی ان سے کہا تھا کہ تھوڑا سا مختصر بڑھیں تو لیکن اس کے بعد بھی وہ پڑھے جا رہے تھے تو پیچ بیچ میں صاحب لوگ جو اتنے جنٹل آدمی ہوتے ایک جملہ پاس ہوا وہ جملہ جب ان صاحب نے پاس کیا مجھے بہت اچھا لگا اسے میں نے چار مصروں میں کرایا بھلایا تھا پھر ڈک صاحب جملہ تھا ایک شائر بہار سے آیا ہندوستان میں ایک شائر بہار سے آیا ہندوستان میں ایک چھیڑی نصم لمبی اس نے لمبی تان میں ایک گھنٹے بعد یہ پنڈال سے آئی صدا ختم نہ ہو جائے ویزا یہ بھی رکھنا دھیان میں ایک شائر بہار سے آیا ہندوستان میں ایک چھیڑی نصم لمبی اس نے لمبی تان میں ایک گھنٹے بعد یہ پنڈال سے آئی صدا ختم نہ ہو جائے ویزا یہ بھی رکھنا دھیان میں حقلے سے متعلق ہے آپ کی خدمت کرتا ہوں اب حقلے سے متعلق کیے میں آپ سے ایک عرض کر دوں بات کہ حقلہ جو ہوتا بڑا سیدھے قسم کا آدمی ہوتا ہے وہ اس لیے کہ اپنی بات پوری نہیں کر پاتا دوسرا آدمی اس کی بات پوری کبھی کبھی کر دیتا ہے جب وہ اٹھک جاتا ہے جیسے کہ میں بھی ایک مشہرہ میں ہاشیم فیروز آبادی صاحب نے مجھے فیروز آباد بھولایا ٹرین لیٹ ہو گئی تقریباً میری ساتھ جہاں بھی جاتا ہوں کوئی نہ کوئی جھنجٹ یہ جھنجٹ بھی حقلے سے ہی متعلق ہوا وہ یہ کہ صاحب میری دیر سے ٹرین پہنچی ڈیڑھ بجے میں بہت جلدی میں میں نے صاحب میرا لپاپا حلال ہو جائے اور میں کسی طرح مشہرہ میں جا کے پڑھ دوں یا اپنی شکل دکھا دوں تو میں نے ایک رکشہ کری اور رکشہ والے سے کہا فوراں جی آئی سی کالیج گورنمنٹر کالیج کے میدان میں جانا ہے وہ لگا کہ ساں میں نہیں جانتا میں نے چلو کسی پوچھیں گے تم چلو خیر وہ ہم بیٹھے اس گاڑی میں اس میں رکشہ میں اور اس کے بعد ایک ساہب اندہرے سے گزر رہے تھے اس سڑک پہ میں نے انہیں مخاطب ہیں میں نے بھائی صاحب یہ میں نے کہا وہ جی آئی سی کالیج کہا ہے کہھا لگا میں نے بھائی صاحب میڈیکل اسٹور کے پاس میں نے بھائی صاحب آپ میں کرے جارہے ہیں کچھ بولیے تو محمد میں نے محلا ساتھی میں کیا محمد معلوم نہیں اچھا یہ جو آئیڈیا ملا ہے ہکلا کیسے بولتا منہ دوست ہو وسیم ہکلے بھی ہیں ہکلے نہیں وسیم ہوں گے بس وسیم صاحب جو میرے ساتھ رہتے ہیں وہ ہکلا کے بولتے ہیں ان سے مجھے آئیڈی ملا ہکلا کیسے بولتا ہے تو اس کی کوپی جو بھی ہے ان سے آئیڈیا ملا تو وہ پہنچاتا ہوں لیکن وہ اتنے سیدھے قسم کا آدمی ہے کہ میں جب گھر سے نکلا ایک ہمارا ہے چورا چوپلا ہے ہوتل کا وہاں پہ اقصر لوگ رات تک رہتے ہیں تو اس میں بھیڑ دیکھی میں نے بھیڑ دیکھی میں نے اللہ رحم کرے تو میں بہچا وہاں بھیڑ میں دیکھا کہ واقعی میرے دوست سے کسی کا جھگڑا ہو گیا وسیم صاحب کا اور وہ ایک طرف خاموش کھڑ ہوئے اور وہ بدستور گالی دے چلا جا رہا بہت گندی گندی گالیوں سے دے رہا ہے اور وہ وسیم صاحب ایک طرف خاموش کھڑے بچارے حق لیتے کیا کرتے تو میں نے خوصلہ ابزائی میرا فرض بنتا تھا دوست ہونے کے ناتے میں نے کہا translator آپ بھی دو گالی گالی میں نے کہا POLISA جب میں کھڑا ہوں تو گھبرا نہ ہیا ہی صاحب انہوں نے گالی نہیں دیا اور ایک طرف کو چل دیا میں ان کے ساتھ ساتھ اگلے چوپلے پر جا کے ان کی آواز نکلی بولہ اللہ 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 ہٹھتا میں نے آج جھگڑا وہا گالی ہاتے رہو اور جب میں ساتھ تھا تو گھبرا نہ ہی کیا بات ہے یہ بات نہیں ہے میں نے کہے میری پر حظ شروع تو وہیں کری تھی نکلی یہاں آگے اچھا ایک اور بات سن لیں وہ بھی مجھے بہت پسند ہے آپ کو شاید پسند آئے کہ ایک صاحب حقل آنکہ بولتے تھے بہت حقلے تھے اور ان کی شادی ہو گئی اور شادی کی پہلی رات جب وہ اپنی بائیب کے کمرے میں پہنچے تو وہ لمبا سا گھونگٹ نکالے بیٹھی تھی بیٹھ کے اوپر جیسے دلن بیٹھتی ہے اور وہ پہلی رات جب تھی تو وہ قریب پہنچے اور وہ بیٹھنے کی اجازت مانگنے لگے اپنی بائیب سے حقلے تھے بہت پریشانی کا معاملہ تھا اور وہ اس کا سیچویشن بہت خراب تھی کمرے کی وہ پہلے بیٹھنے کی اجازت مانگنے لگے جب کوئی جواب نہیں ملا تو وہ خود ہی بیٹھ گئے کہ میں خود ہی بیٹھ گئے اس کے بارد صاحب وہ گھونگٹ جو نکالے بیٹھی تھی اسے ہٹانے کے لیے کہنے لگے بیٹھنے کے بعد اب کیا سیچویشن تھی یہ ملازہ فرمائے قریب پہنچے بیٹھ کر ان سے مخاطب ہو کے بولے کہ لگے کہ تو 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 بیٹھ جاؤں جب کوئی جواب نہیں ملا خود ہی بیٹھ گئے اور بیٹھ کر کہ لگے للللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل اب گھنگٹ ٹٹانی کے لئے کہنے لگے کہ ارے بھائی یہ جو گھنگون 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 بتا دو اب کوئی جواب نہیں ملا وہ گھنگٹ ٹٹانی پھر مخاطب ہوا کے لگے آرے بھائی یہ جو گھنگون گھنگون بتا دو گھنگٹ کے ایک دم اندر سر آزائی کہ تو 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 تم ہی اٹھا جاتی کہنے لگے کمال ہو کمال ہو گئے تم تو میری بہن نکلی اب یہاں سے ایک غزل لاتا ہوں حکلے سے متعلق مطلب ملادہ کریں وسیم صاحب عشق کرتے تھے اور عشق جو تھے ان کا اتنا پروان چڑ گیا کہ صاحب بڑی شادی بھی ہوئی اور شادی کے بعد جب وہ ان کی وائب جو تھی اتنی محبت کرتے تھے جب وہ اپنے مائکے چلی گئی تو شائری بھی تھی شائر بھی تھے وہ تو انہوں نے مطلع سنایا یہاں سے غزل سنے وہ اپنے بھی وائیف کے لئے کہہ رہے تھے کہ اب آبی جا ہے گھر میں اندھیرہ تیرے بغیر اب آبی جا تیرے بغیر سونی پڑی ہے آج یہ کھٹیا تیرے بغیر بہیر نورال نسا تُو 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 جب سے گئی اپنے مائکے نورال نسا تُو تُو جب سے گئی اپنے مائکے بے نور ہوگئی میری دنیا تُتتے ہیں اب شیر بلا جا فرمائے کہ تکیابی تینشن میں ہے بستر بھی ہے اداس تکیابی تینشن بستر بھی ہے اداس اچھا لگے نا رات میں سونا اپنے شاندال کلام سے ملاب جا ہوتے تنگوی مزاق صحیح سے واقعی تنگوی مزاق آگاتا ہے بہتا میں آپ یہ اشار تھے ایک یوپی کے زلہ غازی آباد کے مراد نگر میں میں موجود ہوں مراد نگر جو ہے جو جانا پہچانا جاتا ہے وہ اس درگاہ کی نسبت سے پہچانا جاتا ہے اس کا نام پڑا ہے یہاں پہ جو بزرگ ہیں میں شپیخ خان وقت میڈیا کے لیے مراد نگر زلہ غازی آباد سے